نبی علیہ السلام فرمو صاحب صاحبان اگدو صاحب صاحبان اگدو صاحب مودمود بدبو اوسو کی دمی سیون زبردست فرمو صاحب صاحبان یہ ہے یا کام مل کس درہمس صاحب صاحب کو رہنز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناز کا مفتنیت ملک سے فرمو اللہ کی قسم دنیا کی حقیقت اس سے بھی بدتر ہے اللہ کے نزدین مگر سن حالت جوانتی بڑھتی ہر ایک سن حالت چی ہوئی پرتکانچو شریف ہوتھ اوٹ آلم اسمز یو چاکی جائے بھیت بڑھ آکشو تقریباً ستوور ریٹائرچ پانین مناقب چکنز راوان پانین فضائل وانن بوش سوینکین تی یہ سیلری نہیں وان او بندے خدا آپ تو تو قبر کے دہانے پہنچ چکا چاکی ہونتی فکر ہے میں سیلری یہ کہاں تک تیرے ساتھ جائے گی یہ سیلری یہ کہتی بکار مگر زندگی بنی ایت نہیں ہے جس پیٹ لاشٹ ٹائم از تیشی گرور کرن کا پیٹ میرے میرے پاس یہ ہے بچھ سوئیتی یوتن نہیں ہو یہ کون سے بخر کی بات میرے پانین پروردگار فرماوان ہاں دنیاوی زندگی ہینچ پاس مرحل لعبن ولہون وزینتن و تفاخرن بینکم و تکاثرن فی الاموال والاولاد بڑچاسن مالا اولاد کس کا سرطس پر پخر کرن ایچ منزگی و انتی مہو ایچ سمجھن پانی زندگی ہی کامیے بھی ایچ سمجھن بچھ زندگی منزگی ہیں کورو مت عجیب حالت چور عجیب غلب کیش یہ بڑی بڑی آفیسر ریٹائر گئی واریا بڑی تھا دی اہد پٹ گئی تی منیش بہمو پانس ملٹ پنی آفیسری ہوں دی ظاہر کرن خوطرشی تم ضروری مززززور جملہ انگریزی تی لگا مقصودہ چھو بچس پنی وقتہ سرودمت کیا بچس رودمت بڑے ہوں او بندے خدا یہ کون سے فخر کی بات ہے جس عالم میں تو جا رہا وہاں کا بتا تن خوطر کیا کرت سے کوستہیری اچھے یہ انگلیش یف سوئنکن فخر سانچو کرن اللہ کی قسم آکھ بند ہوتے ہوئے دمڑ تی نا یہ کس کام کی ہے ٹھیک ہے اللہ نے روزگار کے لئے دی تھی آپ کو وقتی طور سے کورتس پانن گزار یہ فخر کی چیز نہیں ہے یہ چنز چیز اس سپانن کامیابی زنچے زندگی کامیاب دے مجھ سے بل ایتن لکنیش بیہونچوس اللہ کی قسم میں قابل رحم سمجھتا ہوں ان کو یہ لوگ کس چیز کو فخر کہتے ہیں کچیز اس سپانن زندگی کامیاب سمجھن کچیز اس پر شیم فخر کرن دنیا ایک روپیز دعوو کرے خور روپیز کیا واناں کیا جمع کریں دعوو لش کریں جمع یا ان کو زیادہ کرو جمع اس کو یہ کامیابی سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد بکرے کے متعلق کہ اللہ کی قسم اللہ کے دربار میں پوری کائنات کی حیثیت اتنی بھی بودھ چو سوار سائر نہیں یہ ہے معاملہ یہ ہے اصل تو بات آخرت کی ہے مسلوشی آخرت کھو ترے کیا نظامہ کھو سائر نہیں چھئی آئے زہند بجی تھویں کن سائر نہیں ہیز تگو دوشی آئے دیندارانتی آئے واز پڑن والانتی مقصود یہ کسی طرح حاصل ہو جائے دنیا